یہاں پر میں آپ کے سامنے نئی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں چکن کی ریسپی جس کا نام ہے اجوائنی چکن یہ عام چکن کے سالن سے ٹیس کے حوالے سے بھی یہ جو ہے تھوڑی ہٹکے ہوگی تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے تین پاک کریپ چکن لیا ہے اس کو دونے کے بعد اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے ساتھ ہمیں جو مسالہ جات چاہیے وہ کہیں کہ چار عدد میں نے سبز مرچل لیا ہے اجوائن لیا ہے زیرہ سفید زیرہ لیا ہے حلدی لیا ہے انس کی آدھ آدھا چمچ کوانٹیٹی لیا ہے چار میں نے لیمو لیا ہے پیاز اس کے بعد لسن اور نمک نمک اس پر ضرورت ہے لسن کی عادی کٹھی صورت میں اس کا ایک چمچ ہشک دنیا جو ہے پاودر اس کا ایک چمچ کسوری متھی میں نے ڈیر چمچ لیا گرم مسالہ جو بھی میں نے ایک چمچ لیا اب سات میں نے دہی لیا دہی میرے پاس دو سے اڑائی چمچ ہے یہ تقریباً ایک دن پرانا ہے یعنی چوبیس گھنٹی پرانا کی اس میں تھوڑی سی کھٹاس آج ہے وہ والا دہی استعمال کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ دہی برتن میں ڈالنے کی ہے اس کے بعد لیمو کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مسالہ جاتا ہے چاہے وہ سفید زیرہ ہے اجوائن ہے پیاز ہے لسن ہے نمک ہے یا سورہ ملچ کسوری ملتھی وغیرہ سب چیزوں کو کٹھا مکس کریں گے بیٹر سے اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے تاکہ یہ پڑا پیسٹ پاوم بنا آج ہے پیسٹ پاوم میں آج ہے چکن کو میں نے اچھا سا دو لیا تھا دونے کے بعد اب میں اس کو کیا کروں گی چھوٹے پیسیز میں کار کے اس میں شامل کروں گی چھوٹے پیسیز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو میرینیشن تو کرنی نہیں ہے تو چھوٹے پیسیز ہوں گے تو مسالہ جات جو ہے وہ جلدی اس کے اندر رچ بس جائیں گے چھوٹے پیسیز کریں اور چکن کو اس کے اندر شامل کریں لیمو جو ہے وہ ہم اس لیول پر اس میں مکس کریں گے لیمو کا رس چار عدد لیمو لیا ہے اور میرے پاس تین پاوکٹ تقریباً چکن تھا آپ کے پاس اگر چکن کی مقدار زیادہ ہے تو مسالہ جات پلس لیمو کی مقدار جو ہے وہ لیمو کا رس کی مقدار آپ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اچانک سے مہمان آ جائیں تو ان کے لئے لنچ یا ڈینر میں یہ اجوائنی چکن تیار کر ان کو سرپ کریں تو یقین مانیں کہ وہ گھر جانے کے بعد بھی آپ کے دیوئے لنچ کو یا آپ کے دیوئے ڈینر کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہ شکل کے حوالے سے اگر ریسپی چینج آئے تو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی یہ لاجوہب ہے ریسپی آم چکن کے سالن سے تھوڑا ہاتھ ٹکیک اس کا ٹیسٹ اور لکھ ہوگی عمومن ہم فائف سٹار ہوتلز میں جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا باس انہوں نے تقنیج کی ہوتی ہے ٹیسٹ جو ہے وہ گھر کے کھانے سے تھوڑا ہاتھ کی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے یہ آپشنل ہے ایک چمچ میں نے اس میں مکھن شامل کیا آپ چاہیں تو اس میں شامل کریں میں نے ہشبو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے شامل کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس برطن میں آپ نے اس کو پکانا ہے جس کڑائی میں جس ساس پین میں جس پریشر میں اس اپنے برطن میں ڈالیں اور یہاں پہ ہم نے اس میں آئل کی مقدار جو ہے وہ کام رکھ لیا میں صرف ایک چمچ جو ہے وہ اس میں آئل شامل کی ہے چمچ سے مقدار مراد جائی کے ایک آپ دو ہی سمجھ لیں ایک چمچ میں نے آئل اس میں شامل کیا ہے اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً دس میرے میں اس کے ایسی پکاؤں گی کہ یہ جو چکن کے اندر پانی ہے وہ ہتم ہو جائے پلاس یہ جو پیس شامل کیا ہے یہ اس میں جتنے بھی مسالہ جاتا ہے وہ سارے چکن کے اندر رچ بات ہیں دس میرے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے صرف آئل ہی رہ جائے گا برطن میں چکن کا پانی جب بھوشک ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیول پہ ہم اس میں دس میرے کے بعد ایک مگ یہاں آدھے گلاس سے تھوڑا جائے آپ اس کے اندر پانی شامل کریں اور اس کو دس سے پندرہ میرے کے لیے ہلکی آنس پر کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ چکن جو ہے وہ اچھا سا اس کے اندر گھل جائے دس میرے کے لیے اس کو ہم کور کر دیں گے دس میرے کے بعد جب کور ہٹھائیں تو پانی تقریباً اس کا ہشت ہو چکا ہے چکن جو ہے وہ بھی کافی ہاتھا کر گھل چکا ہے اب تھوڑی ستیر ہم کچھ سیکنڈ اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر ہو آجائے آئل اوپر آگیا ہے اس کو کسی بھی سرونگ پلیش سرونگ باول میں نکال لیں اور چھپاتے کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ اس کو سرپ کریں آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ریسپی ضرور زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میرے یہ اجوانی چکن پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا لیکن بات وہی کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ